بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائز کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے آج ایک ایسے انسان کی سٹوری لے کر آیا ہوں جس نے پاکستانی قوم کے لئے وہ پودا لگایا جس کا پھل آج پک کر تیار ہونے والا ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اس محسن کے ساتھ جو سلوک کیا وہ انتہائی افسوسناک ہے اور آج ہماری نئی نسل ان کا نام تک نہیں جانتی وہ محسن کون تھا اور ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ جاننے سے پہلے یہ واقعہ جاننے کی ضرورت ہے انیس سو چون میں پاکستان کے ساحلی علاقوں کے مطالق جام تحقیق کے لئے امریکہ سے ورث کونڈرک نامی ایک ماہر بلوایا گیا ورث کراچی سے لے کر سیکڑوں میں لمبی ساحلی پٹی پر سفر کرتا رہا نوٹس لکھتا اور تصاویر کھینجتا رہا سمندر اور اس سے منسلک علاقوں کی اہمیت سے بخوبی واقف تھا دیکھنا تھا کہ کس جگہ پر بدرگاہ پورے ملک کی قسمت بدل سکتی ہے وہ سروے کرتا ہوا گوادر پہنچا تو حیران رہ گیا یقین نہ آیا کہ دنیا میں ایک ایسا ساحری علاقہ بھی ہو سکتا ہے جو قدرت کے طاقتور ہاتھوں سے بنی بنائی بدرگاہ ہے صرف بندرگاہ نے گہرے پانیوں والی بندرگاہ جہاں ہر جسامت کے بحری جہاز بغیر کسی دشواری کے آ جا سکتے تھے کونڈرک کو معلوم ہوا کہ یہ گزرگاہ ملک کے لیے بہت سود مند ہو سکتی ہے مشکل یہ تھی کہ گوادر اس وقت سلطنت مسکت اومان کا ٹکڑا تھا گوادر پر مسکت اومان کے قبضے کی پوری سٹوری ہم اپنی ایک اور ویڈیو میں پہلے بتا چکے ہیں کونڈرک نے پاکستانی حکومت کو بتایا کہ گوادر دنیا کی بہترین بدرگاہ بن سکتی ہے ہماری حکومت کے لیے ایک نئے مسئلہ کا آواز ہوا گوادر کو پاکستان کے لیے کس طرح حاصل کیا جائے حکومت نے مسکت سے بازابتہ درخواست کی کہ گوادر پاکستان کو دے دیا جائے چار برس تک مذاکرات ہوتے رہے مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا انیس سو چون سے لے کر انیس سو ستاون تک گوادر کے حوالے سے مذاکرات بے نتیجہ چل رہے تھے اسی اثناء میں فیروز خان نون وزیراعظم بن گئے فیروز خان نون کے وزیراعظم بنتے ہی ہر چیز تبدیل ہو گئی اکثر لوگوں کو شاید اب یاد ہی نہیں ہوگا کہ اس نام کا ایک وزیراعظم رہا ہے مگر فیروز خان نون ایک غیر معمولی ذہانت رکھنے والا سیاستدان تھا سرگودہ سے تعلق رکھنے والا ایک وسیع القلب زمیندار سیاست کے میدان کا ایک غیر معمولی کھلاڑی آکسفورڈ یونیسٹری سے فارغ تحصیل تھا اس کی قابلیت دیکھ کر تقسیم سے پہلے حکومت نے اسے سفیر متعین کر دیا تھا برطانوی حکومت نے اس کو سر کا خطاب دیا انیس سو پنتالیس میں قائدعظم کے حکم پر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی انیس سو ستاون میں سکندر مرزا نے اسے وزیراعظم بنا دیا گوادر اور فروز خان نون کا نام ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے صرف چھ ماہ کے مذاکرات کرنے کے بعد مسکت کے بادشاہ کو قائل کر لیا کہ پورا علاقہ پاکستان کو فروخت کر دے اب دوسرے مسئلے کا آغاز ہوا کہ سلطان کو اس پورے علاقے کی کیا قیمت دی جائے قیمت کا تائیہ ان تین ملین ڈالر کیا گیا فروز خان نون نہیں چاہتا تھا کہ پاکستانی خزانے پر کسی قسم کا بوجھ پڑے اس نے کوشش کر کے یہ رقم سراغہ خان سے دلوائی اور گوادر کو پاکستان میں شامل کروا لیا وہ مذاکرات کے بے تاج بادشاہ تھے فروز خان نون ہندوستان سے کشمیز سمیت تمام تنازعات بات چیز سے حل کرنا چاہتے تھے گوادر حاصل کرنے کے بعد جب وہ مذاکرات کے لیے دہلی گئے تو جواہلال نہرو گوادر کے موضوع پر بار بار ان سے دریافت کرتا رہا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا ذہانت اور حلیت والا انسان نظام کے لیے خطرہ بن چکا تھا اس محب الوطن شخص کے ساتھ بلکل وہی ہوا جس کا ایک لائک شخص مستحق ہو سکتا ہے سکندر مرزا اور عیوب خان اور بقیہ تمام ٹولے کو یہ فکر پڑ گئی کہ اگر فروز خان نون پاک بھارت مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ ایک انتہائی طاقتور سیاستان بن کر ابرے گا وہ درباری سادشوں کا شکار ہو گیا لہٰذا سکندر مرزا اور عیوب خان نے مارشاللہ لگا کر ان سے استیفہ طلب کر لیا قوم کا یظیم موسیٰن ماز نو ماہ اور اکیس دن وزیراعظم رہا آج سی پیک کا سیرہ ہر لیڈر اپنے ماتھے پر سجائے پھرتا ہے لیکن عظیم موسیٰن فروز خان نون کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور کومنٹ کے ذریعے ہماری حوث لفظائی ضرور کریں